یہ جو آپ دیکھ پر ہے وجہ جو اکرانتا وی پندرہ بائیک کی اول کلچ پلیٹ ہے جو کافی برسری کے ہی ڈیمج ہے اس کنڈیسن میں ہمیں کلچ پلیٹ کو چینج کرنا ہوتا ہے تو چلیہ نیو کلچ پلیٹ کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہلو دوستو میرا ایفر جب تھی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی نیو کلچ پلیٹ ہے اور یہ اس کی اول کلچ پلیٹ ہے نیو کلچ پلیٹ کو ہمیں چینج کرنا ہوگا کلچ پلیٹ کو لگانے کے لیے اس کے کلچ کی حب کے اندر کی سائیڈ کلچ پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے تو چلیے کلچ پلیٹ کو اڈجیکٹ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ایک کلچ پلیٹ کو ہمیں اس کے کلچ کے حب میں یہاں پر پرجائٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک پریسر پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی پریسر پلیٹ ہے پریسر پلیٹ کو ہمیں یہاں پر اجائے کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک کلس پلیٹ کی ہمیں پھٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ایک پریسر پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوگا دوستش میں پانچ کلس پلیٹ اور چار پریسر پلیٹ دی گئی ہے سبھی پلیٹوں کی فٹنگ ہمیں کلچ حب کے اندر کے سائٹ کرنی ہوتی ہے تو چلیے کلچ پلیٹ کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کلچ پلیٹ کی جو فٹنگ ہے اور یہاں پر آج کی ہے اس کے پاس اس کے اوپر کے سائٹ اس کے سینٹر کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کے سائٹ کا سینٹر دیا گیا ہے اسے ہمیں یہاں پر لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو کلچ سینٹر کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک وارسل کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے کلچ کا وارسل دیا گیا ہے وارسل کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کی کلچ پلیٹ کو ہمیں کٹورے کے اندر کی سائٹ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیے کلچ پلیٹ کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں چار کلچ پلیٹ کو ہم نے یہاں پر اڈجیف کیا ہے اور ایک کلچ پلیٹ کو ہم نے اس کے اوپر کی سائٹ اڈجیف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ ایک وارسل کو ہمیں اڈجیف کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی سائٹ کی وارسل دی گئی ہے اس کے بعد اس کے کلچ کے نٹ کو ہمیں لگانا ہوگا نٹ میں الٹی چوڑیا دی گئی ہے یہ دیکھیں کلچ نٹ کیفٹنگ کافر چی طریقے سے آج بھی ہے اس کے بعد کلچ پولر کی صاحب سے نٹ کو ہمیں کافر چی طریقے سے ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو چلی نٹ کو ایڈجیکٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پولر کیفٹنگ یہاں پر آج بھی ہے اس کے بعد کلچ پولر کو ہمیں اس کے اندر کی ساتھ ایڈجیکٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک ہینڈل کی صاحب سے پولٹو کے ایڈجیکٹ ہڑنی ہوتی ہے تو چلیئے اسے اڈجائٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو بولٹ کیفٹنگ کا پھر طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد پھولر کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے کلچ کے اسپرنگوں کو ہمیں اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیئے اسپرنگوں کو اڈجائٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے کلچ کے اسپرنگ دیے گئے ہیں سب ہی اسپرنگوں کو ہمیں یہاں پر اڈجائٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کی پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اسپرنگوں کی فٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائٹ کی پلیٹ دی گئی ہے اس پلیٹ کو ہمیں یہاں پر اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کی ساڑ ایک بیرنگ لگا ہوتا ہے تو چلیئے پلیٹ کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سبھی بولتوں کی فنگ یہاں پراج کی ہے اس کے بعد دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی ساہیتہ سے اس کے سبھی بولٹوں کو ہمیں کافی اس کی طریقے سے ایڈجیسٹ کرنا ہوگا تو چلیئے بولٹوں کو ایڈجیسٹ کرنے سے پہلے اس کے سپرنگوں کی تڑ کو ہمیں سیٹ بیٹھانا ہوتا ہے تاکہ کلچ اس کا کافی اچھی طریقے سے ورک کرے تو چلیئے بولٹوں کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کالچ اس کا کافی اچھی طریقے سے ایک کافی اچھائی سکتا ہے تو چلیئے بولتوں کو اچھائی سکتا ہے یہ دیکھیں دوستو آمنے سامنے کے بولٹو کو ہمیں اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے اور کافی اچھی طریقے سے ان کے ہمیں کفٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں سبھی بولٹو کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اور جو کلچ پلیٹ کی فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے کلچ کے پینل کو ہمیں اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے کلچ کا پینل ہے کلچ پینل کو لگانے کے لیے اس کے اندر کے ساتھ ایک تھسی کو ہمیں اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے کلچ کی تھسی دی گئی ہے اس تھسی کو ہمیں اس کے اندر کے ساتھ اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیے سے لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کلچ 80 کو ہمیں یہاں پر ارجیٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں کلچ 80 کی پٹنگ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی ساتھ ایک پیکنگ کو ہمیں ارجیٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کے کلچ کا پیکنگ دیا گیا ہے کلچ پیکنگ کو لگانے کے لیے ہلکہ اینبونڈ پینل پر ہمیں لگانا ہوتا ہے تاکہ اویل لکیجنگ کی پرولم نہ رہے اس لیے پیکنگ کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اینبونڈ کافی اچھی طریقے سے لگ چکی ہے اس کے بعد اس پیکنگ کو ہمیں یہاں پر ارجیسٹ کرنا ہوتا ہے تو چلی اسے ارجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کلچ پیکنگ کی پٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کے کلچ پینل کو ہمیں ارجیسٹ کرنا ہوتا ہے کلچ پینل کو ارجیسٹ کرنے کے لیے یہاں پر کیکساب کی روڈ کو ہمیں ارجیسٹ کرنا ہوگا اور ایسے کر کے پینل کی ہمیں ارجیسٹ کرنی ہوتی ہے دیکھیں پینل کی پٹنگ یہاں پر آج کی ہے دوستو جو بجاج وکرانتا ویپندرہ بائک کے کلسپیٹ چینج کفٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ خود کا ہے گراف کو ہمارا ویڈیو شل گا ہو تو کٹا کر کے ہمارے چینل کو لائک شر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ایک ساتھی پیل ایکن کی گھنٹی والاپ ٹنجود بھائے جسے آپ کو ہمارے آنے والی سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے سیمک پور واشنگ دس ویڈیو